اسلام علیکم میں ہوں شیخ زبار رضا جاوہ آپ کا اپنا اسٹالوجر رحمد و صنعہ رب العزت کی درود و سلام محمد و عالی محمد لیو منتلی ورسکوپ نومبر 2024 آپ کا یہ مہینہ کیسا گزرے گا لیوز آج کی ویڈیو میں میں آپ کی پرسنلٹی ٹریڈز آپ کی سوشل لائف آپ کا بیزنس آپ کا کیریئر آپ کی جاب ہیلتھ اور آپ کی منگنی شادی اس کے علاوہ آپ کی ریلیشنشپ کے جو میٹرز ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے آپ کے کیریئر کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی آپ کی فننس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی اس کے علاوہ اس مہینے میں آپ کا بہت زیادہ فوکس جو ہے وہ رہے گا اپنی گھر سواری پرپٹی کی تبدیلی خرید افروت اور خان کی معاملات کے اوپر آپ کا بہت زیادہ فوکس جو ہوگا رہنے والا ہے کیا تبدیلی آ رہی ہیں کیا ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا ساتھ ساتھ کچھ ٹپس بھی آپ کی ضرور پیش کروں گا جہاں جہاں بھی ضرورت محسوس ہوگی کہ آپ کو بتاؤں گی اس کو اس طریقے سے بہتر کر لیں اور ایز ویڈیوال جہاں بھی پرابلم ہوگی وہاں پہ ریمیڈیز بھی آپ کو ضرور بتائی جائیں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کروں گا تمام افراد برج اسد میں آتے ہیں جن کی ڈیٹو برد چوبیس جولائی سے لے کے تئیسی گز کے درمیان ہے یا اگر آپ کو اپنی ڈیٹو برد پتا نہیں ہے یا کنفرم نہیں ہے دونوں صورتوں میں آپ اپنے نام کے کیپیٹل ورڈ جو ہے جو پہلا حرف ہے اس سے دیکھ لیجئے اگر آپ کا نام میم سے شروع ہو رہا ہے تو پھر آپ جو ہے آ جاتے ہیں لیو میں ہی آپ جو ہے وہ آتے ہیں سائن آپ کا برج اسد یہ آئے گا انگلیش میں اس کو آپ کیپیٹل ورڈ ایم سے جو ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں سٹارٹ کروں گا آپ کی فرسٹ جو ہے وہ پرسنالیٹی ٹریڈ سے آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ زائیچے کے چوتھے اور گھر میں موجود ہے یہاں پہ موجود رہتے ہوئے یہ آپ کی توجہ اپنے خاندانی معاملات کی طرح جائے وہ زور بڑھائے گا خاندان میں عزت وقار میں آپ کا جو ہے وہ اضافہ ہوگا پرسنالیٹی ٹریڈز کو گروتھ کرنے کا آپ کو موقع ملے گا اور ڈیپ انیلیسز کا موقع ملے گا اپنے گھریلو معاملات کے اوپر میں نے جیسے کہا تھا کہ اس بار آپ کی توجہ اس طرف جو ہے وہ رہے گی چونکہ آپ کے چوتھے گھر کا لارڈ ڈیبلیٹیڈ تھا اور وہ بھی انشاءاللہ چار نومبر کو جو ہے وہ بہتر ہونے جا رہا ہے تو پچھلی ساری پرابلمز کو ایڈینٹیفائی کرنے کے لیے اس کو سالف کرنے کے لیے خدرت نے آپ کو پہلے مرگری یہاں پہ دیا پھر اس کے پیچھے سن دیا ڈائیلوگز ہوئے معاملات جو ہے وہ بہتر ہوئے اب آپ کی ورث یہاں پہ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے آپ کو اپنی زیادہ گراؤنڈ ہونے کا موقع ملے گا زیادہ اٹیچمنٹ آپ کی ہوگی اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم گھر میں سپینڈ کرنا آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ پسند ہوگا یہ سلسلہ جو ہے وہ بائیس نومبر تک چلے گا بائیس نومبر کے بعد سن جو ہے وہ زیادہ کے پانچوں گھر میں جائے گا یہاں پہ جب جائے گا تو آپ کی پپولیلیٹی میں اضافہ ہوگا آپ کی پرسولیٹی میں تھوڑا سا چینج جو ہے وہ آئے گا پوزٹیوٹی آئے گی پوزٹیوٹی کیا آئے گی مزید وہ یہ آئے گی جی کہ آپ تھوڑا سا بچوں کے ساتھ اپنا انٹیلیکچول جو سیشن ہے اس کو بڑھاتے نظر آتے ہیں لیو لائف کی طرف لیو میٹرز کی طرف آپ کی توجہ جو ہے بڑھے گی اس کے لئے آپ نالج گین کر سکیں گے ایز ایڈوائزر گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کو ایڈمائر جو ہے کیا جا سکتا ہے آپ کی نیو اسائنمنٹس جو ہے وہ آپ کو دی جا سکتے ہیں ٹھیک اسی طرح آپ اپنی پرسولیٹی کو گروت دیں گے اپنے وزڈم کے تھوڑ یہاں پہ آپ کو بہت کچھ ہے وہ انشاءاللہ ملنے والا ہے سو یہ تمام مہینہ پرسولیٹی ٹریڈز کے والے سے بہت ہی زبدست جو ہے وہ آپ کا رہتا نظر ہے آپ کے سوشل ایکٹیوٹیز سوشل ایکٹیوٹیز کا متعلقہ سیارہ جو ہے وہ آپ کا وینس ہے اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ مرکری کا بھی ہوتا ہے یہ آپ کے چوتھے گھر میں اور پھر پانچھے گھر میں دونوں موجود ہیں سٹارٹ سے ہی آپ کوئی سوشل ایکٹیوٹیز بہت زیادہ ہوں گی بہن بھائی زیوکارب کے ساتھ مل کے کچھ انٹرٹینمنٹ کے پروگرم جو ہے وہ آپ کے بن سکتے ہیں گیٹ ٹوگیدر ہو سکتا ہے جس میں آپ کے بچے بھی انوال مجھے نظر آتے ہیں سو جو پہلا دس گیارہ دن میں وہ آپ کی سوشل ایکٹیوٹیز کے والے سے بہت زبدست رہیں گے چونکہ دو تاریخ کو یہاں پہ جو ہے وہ مرکری بھی آ جائے گا پانچھے گھر میں یہ نالج اور انٹرٹینمنٹ کا ایک جوائنٹ ایڈونچر ہوگا جو آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے زیوکارب کے ساتھ آپ کے دوستوں کے ساتھ جو ہے یہ چلے گا کھیل کھیل میں سیکھنا یہ بڑا زیادہ ہے آپ زندگی کے کسی بھی اسے میں ہو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ آپ کی توجہ جو ہے وہ ڈائیوٹ ہوگی اور آپ تھوڑا سا ریفرشمنٹ کے موڈ میں جو آئیں گے موسم بھیسے بھی چینج ہو رہا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سردی کی ابتداء میں بہت سارے گیٹ ٹو گیڈنز ہوتے ہیں شادی بھی آگے سنسلے بھی چلتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ مواقع ملنے والے ہیں ٹویسٹ کہانی میں اس وقت آئے گا جب گیارہ جنویلی کو وینس ہوئے وہ آپ کے ذائچہ کے چھٹے پارٹ میں چلا جائے گا پانچھے گھر سے کے اب آپ جو ہے آپ کے جو بہن بھائیوں سے جو کارب کے ساتھ جو معاملات ہیں تھوڑے سے جو ہے وہ ایک رخ اختیار کریں گے کہاں پہ اب جیسے ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو خامخہ انٹرفیر کرنے کی عادت ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ کے گھر آئے ہیں تو یہ چیز یہاں کیوں پڑی ہے یہ یہاں کیوں ہے اس کی بجائے آپ یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں اس طرح کے معاملات جو ہونگے یہ بالکل نیچرل ہے اور ہمارے مشرقی معاشرے میں تو یہ بہت ہی زیادہ ہے اب آپ کو یہ دیکھنے کو جب وہ ملے گا سپیشلی اپنی چھوٹی بہنوں کی طرف سے یہ چیزیں یہ تھوڑا چھوٹی چھوٹی باتیں بیریئرز ڈیفرنس اوف اپینین خامخہ کے کوئی اس کی ریزن میں نظر نہیں آتی تو یہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی مدرن لاؤ والی سائٹ سے بھی سپیشلی خواتین کو محبان کرنا چاہوں گا آپ کی مدرن لاؤ والی سائٹ سے بھی کچھ بیریئرز کچھ اڈرلز آپ کے ساتھ آئیں گی ایکچلی نئی بانڈنگز نئی کمیٹمنٹس جو ہے نا وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی کہ اب آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ چلنا ہے اور میرا مشورہ بھی یہ ہوگا کہ ان کو تھوڑا سا ایکشپٹ کر لینا بڑا ہی مناسب رہے گا چونکہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں میں اب آپ کو بیفور ٹائم نہیں بتا رہا وہ ٹویسٹ ہوگا بڑا کہانی میں بڑا زبدست جو کہ اگلے مہینے میں آئے گا لیکن ابھی آپ کو اسی طرح بلکل جو ہے وہ چل لینا چاہیے سو سوشل لائف کو آپ کو تھوڑا سا مینٹین کرنا ہوگا گیارہ جنوری کے بعد بڑا مائنر سا مینٹین کرنا ہے اس میں ایڈجسمنٹ کر لینا بڑا اچھا ہے اور ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہن بھائی ایسے عزیز و کارب ہوتے ہیں لیکن کہ آپ ڈراب تو نہیں کر سکتے تو رہنا ہے تو کس طریقے سے رہنا ہے اس طریقے سے رہنا ہے جیسے رتی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دنیا میں اس طرح رہی ہے کہ جیسے بتیس دانتوں کے درمیان میں زبان رہتی ہے ٹھیک اسی طرح آپ کو جو ہے وہ رہن ہے اور ذہن میں رکھئے گا کہ یہ فیمل سائن ہے اور ایج کے چھوٹے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ تھوڑی سی کر سکتے ہیں اچھا جی آپ کی فنننشل کنڈیشن جو ہے یہ بہت ہی زبردست مجردی نظر آتی ہے اس مینے کی ابتدا سے ہی آپ کا مرکری چلا جائے گا پانچویں گھر میں جب یہ پانچویں گھر میں جائے گا تو آپ اپنی سورس آف ارننگ کو اپنی فنننسز کو ایکسپینڈ کرنے کی طرف جو وہ موڈیفائی ہو جائیں گے آپ کا موڈ اس طرح جو سونگ ہو جائے گا ایک سے زائد کام آن لین ٹریڈنگز جس کو ہم کہتے ہیں ہماری سٹاک ایکسینڈ ہماری ایکومیڈیٹیز انسائیڈوں پہ جو ہے وہ آپ کی توجہ جو ہے بڑھے گی اور آپ یہاں سے جو ہے وہ کچھ ارنگ کرنے کی طرف جب وہ متوجہ ہوں گے اور اچھا سٹپ رہے گا آپ اس کی بہتے پلان بھی کریں گے کچھ سپینڈنگ بھی ہوگی جیسے کہ میں نے انٹرٹینمنٹ کا ذکر کیا پانچویں گھر کی وجہ سے وہیں پہ جب یہ بھی آئے گا تو یہ بھی تھوڑے سی اخراجات تو یہاں پہ کروائے گا لیکن معاملات اچھے رہیں گے دو سب آپ کے ساتھ بھی آپ کی اچھی رہے گی آپ کی لکہ آپ کا بھرپور ساتھ دے گی اور آپ اخراجات کے باوجود انشاءاللہ انشاءاللہ بفضل تعالی پروردگار نے چاہا آدمی کل تو پروردگار کی ساتھ ہے نا تو ہمارے جو اندازیں ہیں وہ میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ خچ کے ساتھ بچت بھی کر سکیں گے یہاں پہ میں آپ کو امام رضی علیہ السلام کا ایک کال جو ہے وہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا چونکہ پانچوں گھر بچوں سے لیٹ ہے وہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنے اہل و ایال کے اوپر خرچ کرے گا اس کے رزق میں خیر و برکت جو ہے وہ اتا کر دی جائے گی سو میرا مشوہ یہ ہے کہ ہاتھ روکنے کی بجائے اللہ پہ توقع کیجئے گا اور خرچ خراجات کیجئے گا مناسبت تک آپ خرچ خراجات ضرور کیجئے گا لیکن کنجوسی نہیں کرنی یہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ کچھ معاملات میں اگر کسی وقت میں آپ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو پھر قدرت بھی اپنا ہاتھ تھوڑا سا جو ہے وہ کھینچ لیتے ہیں اگر آپ دیتے ہیں تو قدرت آپ کو اور اتا کر دیتی ہے یہ بلکل اسی طرح ہے کہ جیسے ایک برتن جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں پانی گر رہا ہے مسلسل گر رہا ہے تو وہ اگر وہ اوورفلو ہو جائے گا تو باہر گرے گا جب تک وہ پانی باہر نہیں گرے گا پانی کے لیے جگہ نہیں بنتی تو آپ کو بلکل اسی طرح سے وہ چلنا ہے اچھا جی اس کے بعد آپ کے کیریئر آپ کا روزگاہ یہاں پہ آپ کے لیے بہت ہی بہتری ہے گیارہ تاریخ تک جو ہے وینس پانچ میں گھر میں رہتے ہوئے بہت اچھا رہے گا گیارہ تاریخ کے بعد یہ آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں چل جائے گا آپ اپنی ور پلیس پہ بہت ہی گرانڈیڈ ہوں گے آپ وہاں پہ جو ہے لوگوں کے ساتھ نئی بانڈنگز جو ہے کو بنانے کی کوشش کریں گے اپنے کیریئر روزگار کے حوالے سے آپ جو ہے وہ اپنی جو امپلائیس سرکل ہے وہاں پہ بھی آپ جو ہے وہ اپنے بہیویئر کو چینج کریں گے کمیونکیشن جو ہے بھی ڈیویلپ کریں گے تیسرے گھر کا لارڈ ہے تو ڈائیلوگز کی طرف تو ڈیفنیٹلی آپ آئیں گے آپ چیزوں کو انیلائز کریں گے سمجھیں گے اور سیٹرن کی وجہ سے جو ریٹرگریشن کی جو پرابلمز تھیں اس کی وجہ سے جو چیزیں پرابلم مٹک ہو چکی ہوئی ہیں آپ کی اپنے جو ساتھ کام کرنے والے ان کے ساتھ اس کو بہتر بنانے کی جو ہے وہ آپ کوشش کریں گے دوسری طرف سیٹرن جو ہے وہ بھی پندرہ تاریخ کو سٹینڈ بائی ہو جائے گا سیٹرن کے سٹینڈ بائی ہونے سے بھی جاب پہ موجود دلٹکتی تلوار اور آپ کے فیر فیکٹرز یہ سب جو ہے وہ دور ہوگا لیکن ایک چیز اور ہوگی چونکہ یہ دسویں گھر کا لارڈ ہے تو آپ کا جو سینئر ہے وہ آپ کو نئی ذمہ داریاں ضرور دے گا وہ اب آپ کے اوپر چیک بھی رکھے گا کمٹمنٹس تو آپ کر رہے ہیں لیکن اب آپ کو ڈیلیور بھی کرنا پڑے گا آپ اپنی ڈیلی روٹینز میں جو ہے کو چینج لیں گے کچھ آپ جو میں سمجھ رہا ہوں اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اپنے کیریئر روزگار کے اوپر جو بہتر بنانے کے لیے اب آپ ایک نئے خوش دلی سے نئے جذبے کے ساتھ یہاں پہ پرفارم جو مجھے کرتے ہوئے نظر آئیں گے اب یہ قدرت کا میں اکثر یہ انتظاج دیکھتا ہوں اور پروردگار کی حکمت پہ میں اششکر اٹھتا ہوں ادھر سیٹرن کا جو ہے جو ٹینئور جو ختم ہونے جا رہا ہے پندرہ کو ریٹروگریشن کا جس کے ویسے پرابلم ہے ویسے تو آٹھ میں گھر میں بھی وہ پرابلم کرتا ہے لیکن دوسری طرف وینس گیارہ کو یہاں پہ آ گیا کہ جی اب اس معاملے کو جب وہ بہتر کرنا ہے اس کو کس طریقے سے بہتر کرنا ہے کیسے آپ کی بانڈنگز ہوئے چلانے ہیں سو میں یہ کہوں گا کہ اپنی جو سینئر ہے یہ آپ کے اوپر جو دباؤ ڈالے گا اس کو دباؤ مت سمجھئے گا اس کو اپنی پرپریشن سمجھئے گا آنے والے دور میں جو بہت کچھ آپ کو ملنے جا رہا ہے اس کے حوالے سے وہ کم مل رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو ہو جائے ضرور ڈیلیور کروں گا انشاءاللہ آپ کے بہت ہی اچھے مجھے رہتے نظر آتے ہیں اچھا وہ لوگ جو کہ آپ کے لئے سیچوشن بلکل مختلف ہے اب آپ کو اپنی جو امپلائیز ہیں وہاں سے کچھ رسپونس ملے گا لیکن آپ کا کوئی کاروباری حریف جو ہے وہ جیلسی کا کردار بھی ادا کر سکتا ہے تو آپ کی اس معاملے میں بندش بھی کی جا سکتا ہے یہ میرے ذاتی انیلسز ہیں یہ کسی بک کی ایسا نہیں ہے یہ کسی آرٹیکلز کا کوئی میٹر نہیں ہے میں نے جو اپنی پچھلی بہت ساری تجربہ دیکھا اس میں میں نے یہ دیکھا کہ ٹینتھ کا لارڈ چھٹے گھر میں جب آتا ہے تو سم ٹائم اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ کے لیول کے کاروباری حریف ہوتے ہیں یا جو آپ سے اوپر ہوتے ہیں اسپیشلی یہ وینس ہے تو اوپر کی بات بھی ہو سکے وہ آپ کو اوپر بڑھتا دیکھ کے تو آپ کو کچھ تھوڑا سا آپ کے اوپر ایک چھتہ لگا دیتے ہیں اس سے اوپر یہ نہ آسکے بہت سارے ٹیکٹس یوز ہوتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے اگر ایسا کچھ محسوس کریں کہ آپ کی ایفرٹز جو ہیں وہ آپ ڈال تو رہے ہیں لیکن فلفل نہیں ہو رہی ریزلٹ نہیں آرہا تو پھر آپ کو اس طرف بھی تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہوگی اچھا جی اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور چیز جو ہے وہ گائیڈ کرتا چلے جو یہاں پہ کہ آپ اس حوالے سے اگر کرنا چاہیں تو آپ اپنے ہاتھ میں ایک موزنائٹ پہن سکتے ہیں آپ ڈائمنڈ پہن سکتے ہیں آپ وائٹ ٹو پاس پہن سکتے ہیں وائٹ سفائر پہن سکتے ہیں یہ تمام سٹونز جو ہیں وہ کسی حد تک سن اور وینس دونوں کے ساتھ جو ہوں ریلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہت ہی جہاں پہ بین فیلم ملے گا اور اگر اپنی پرسنلیٹی ٹریڈز کو اپگریڈ کرنا چاہیں ایک سے زائد سورس آف ہرننگ کو اپنے فیصلے کو اپنی پاور اتھارٹی کو مضبوط کرنا چاہیں اینمیز کو ڈیفیٹ کرنا چاہیں تو رو بی آپ کے لیے جو ہے وہ بیسٹ ہون ہوتا ہے اور بیسٹ ہون کے لیے ہمیشہ کی طرح میں ریکمنٹ کروں گا آپ کو ہماری اپنی ویب سائٹ جاواجم ڈاٹ کوم ایکچولی اس کو سٹارٹ ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ کو ریل سٹونز جو ہے وہ مل سکیں تو نیچے آپ کو ڈسپلے پہ بھی جو ہے وہ ویڈیو کے نیچے بھی اب آپ کے پاس ڈسپلے آنا شروع ہوگی آپ یہاں پہ بھی کلک کر کے تو ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں یہ ویڈس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے بھی کر سکتے ہیں سو آپ کی جاو بیلت دونوں جو ہے وہ بہتر ہی نظر آتی ہے ہیلتھ میں ایشوز صرف نظر باد اور حصد کی ویجے سے جو آ سکتے ہیں البتہ آپ کو تھوڑا سا اپنی فوڈ کو دیکھنا پڑے گا اگر آپ نے موڈرٹ فوڈ یوز کیا تو پھر آپ کو جو ہے وہ سٹمک سے ریلیٹڈ پرابلم جو ہے وہ آ سکتی ہے صرف اگر فوڈ کو اگر آپ بیلنس کر لے اپنی ڈائٹ کو تو یہ پرابلم آپ جو ہے وہ کلیر کر سکتے ہیں آپ کی منگنی اور ریلیشنشپ کے جو میٹرز ہیں آپ کی بچوں سے ریلیٹڈ معاملات آپ کی اولاد سے متعلقہ معاملات اس کو اگر میں دیکھو تو پانچوے گھر میں وینس گیاروے گیارہ جولائی تک سوری گیارہ نومبر تک برج کاؤس میں موجود ہے تو یہاں پہ موجود رہتے ہوئے یہ آپ کی لف بیٹرز کو بہتر کرے گا بچوں کے ساتھ آپ کی بانڈنگز ہو جائے وہ ڈیویلپ کرے گا حالانکہ جو جو پیٹر ہے وہ ریلیٹڈ ہے ایکسپینشن تو نہیں ہو سکے گی لیکن ڈیویلپمنٹ اس حوالے سے ضرور ہوگی کہ آپ معاملات کو سمجھ سکیں گے آپ معاملات کو بہتر بنانے میں جو ہے ان سے ہرپ لے سکیں گے اور آپ کی مگنی تیپ آنے کے امکانات بھی مروشن ہوں گے گیارہ جنوری تک گیارہ جنوری کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا گلے ہوتے جائیں گے پینڈنگ ہوتے جائیں گے چونکہ اب وینس کی جو یہاں پہ سعادتیں تھیں جو اس کے بنفیٹس تھے وہ آپ کو نہیں مل پا رہے اب کیا کام کر رہا ہے اب جو ہے وہ جو پیٹر کی ریٹروگریشن جو ہے وہ کام کر رہے حالانکہ اس کی ساتھویں نظر جو ہے وہ بالکل آپ کے منگنی کے والے گھر پہ ہے جو اس کا اپنا بھور جائے لیکن معاملات سلو ہوتے چلے جائیں گے سو ڈیسپلیڈ ہو کے جلتبازی میں کام نہ کیجئے گا معاملات آپ کے جو ہے وہ چلتے رہیں گے اولاد کے والے سے آپ کو خوشکبری مل سکتی ہے بچوں کے ساتھ آپ کا ریلیشن چیپ جو ہے وہ بھی کافی حد تک بہتر ہے تر نظر آتا ہے گو کہ بالکل آپ کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ معاملات بہتر جو ہے مجھے نظر آتا ہے ایسے افراد جو کہ حصول اولاد کے لیے کوشہ ہیں اور پربدگار کا فضل ابھی تک ان تک نہیں پہنچا میں آپ سے کہوں گا کہ آپ یلو سفائر ویر کریں یہ آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ بینفیڈ دے سکتا ہے یہ قدرت کی ہی اتا کردہ ایک نعمت ہے مادنیات میں سے ایک آئیٹم ہے جس کو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یاد رکھیے جتنی بھی سٹونز میں پاورز ہوتی ہیں یہ پربدگار کی اتا کرتے ہیں سو یہ سوچ جو بہت ہی ایک کم لٹریچر پڑھنے والے لوگوں کی ہے کہ نہیں جی یہ شرک ہو جائے ایسا نہیں ہے جیسے آپ دنیا میں بہت ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جو قدرت کی اتا کرتے ہیں اس کے شاکار ہیں اس نے اس میں فوائد رکھے ہیں اسی طرح آپ ان پتھروں کو بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اچھا جی آپ کا ازدواجی زندگی سے متعلقہ معاملہ آپ کی ساتھویں گھر کا جو لارڈ سائن ہے وہ ہے سیٹرن جو کہ ریٹرو گیٹ تھا زائچہ کے آٹھویں گھر میں جو کہ آپ کے ذنی دباؤ میں اضافہ کر رہا تھا آپ کی فیزیکل اٹیچمنٹ کو جو ہے وہ کم سے کم کرتا چلا جا رہا تھا پندرہ نومبر کو انشاءاللہ یہ بھی سٹینڈ بائی ہو رہا ہے اور اس کے سٹینڈ بائی ہونے سے آپ کے معاملات جب وہ بیٹی کی طرف گامزن ہوں گے میں یہ بھی کہوں گا کہ اب آپ کی شادی کے امکانات جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے اور آپ کے مابین ریلیشنشپ جو ہے وہ مزید بہتر جو ہے وہ ہوتا چلے گا اس میں مزید بہتری اس وقت آئے گی مزید کی بائی بات کر رہا ہوں جبکہ آپ کے یہاں پہ وینس جو ہے وہ آئے گا وینس انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں جی بھاگا بھاگا آ رہا ہے دسمبر کے مہینے میں آپ کو یہ خوش عبدی بھی ملے گی لیکن اس کی ابتدا پندرہ نومبر کے بعد سے آپ کو جو ہے وہ ملنی شروع ہو جائے گی جب سیٹن جو ہے وہ سٹینڈ بھائی ہوگا سو پندرہ دن آپ کو ابھی بھی مزید برداشت کرنا ہے اس کے بعد آخری جو پندرہ دن میں پندرہ نومبر کے بعد کہ وہ آہستہ آہستہ آپ کے معاملات میں انشاءاللہ انشاءاللہ بیٹرمنٹ جو ہے وہ آنی سٹارٹ ہو جائے گی سو یہ آپ کا بھی جو ہے وہ بہت ہی اچھا رہے گا اب ایک ٹپ میں آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ ضرور دینا چاہوں گا مارس آ رہا ہے آپ کے ذائچہ کے فرسٹ ہاؤس میں چار نومبر کو یہ جب یہاں پہ آئے گا تو یہ آپ کو بہت ہی بولٹ کرے گا بریو کرے گا آپ کے بہت سارے مسائل جیسے خان کی مزائل ہیں سپیچولیٹی سے متعلقہ مسائل ہیں سو سالی دوکارہ اس کے رلیٹیڈ معاملات جو ہے وہ خراب ہیں وہ بہتر ہوں گے آپ نے اس سے برپور جو ہے فائدہ لینا ہے یہ پیریڈ وہ ہوگا جب آپ اپنے خان کی معاملات میں کوئی نیسٹ اپس لے سکیں گے تبدیلیاں کر سکیں گے گھر سواری پراپرٹی کی تبدیلی خرید و فروت کے مواقع آپ کو مل سکیں گے ان کو اچیپ کیجئے گا مذہبی معاملات میں آپ کی اپروچ جو ہے وہ ڈیویلپ ہوگی آپ کی بہت کچھ جو ہے وہ آپ نے پچھلے ٹائم میں جو جس کو ہم کہتے ہیں ڈیپ انیلائز کیا اور کچھ معاملات میں آپ فیر فیکٹر کا بھی شکار ہوئے اس کو اس پہ اب آپ کے بہتری ہے گی لیکن صرف ایک چیز جو ٹپ ہے وہی ہے جلد بازی سے گریز کی جئے گا سم ٹائم یہ آپ کو ریپٹیل ایکشن کرنے کی طرف جب یہ سٹرونگ ہو تو پھر یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے ایک ایسے بہنسے کو پکڑا ہوا ہے جو بہت ہی طاقتور ہے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے یہ بات آپ نے ذہن رکھیں وہ لوگ جو کہ ویزا پلائی کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو ہائر ایڈوکیشن سپیشلائیزیشن لینا چاہتے ہیں یا جو اپنے خانگی معاملات یا گھر سواری پراپٹی اس سے پرابلم میں ہیں اور سائن آف لیو سے متعلق ہیں آپ سے میں کہوں گا یہ وقت ہے اپنے ہاتھ میں کوئرل پہنے اور قدرت کی بے پناہ اللہ حافظ